موسیقی خان صاحب حاضر سروس چیئرمن پاکستان دریقہ انصاب نے بھی اس بات کا اعلان بضابطہ طور پر کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کا آئینی ترمیمی مصابدے پر اتفاق کے رائے ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں ذرا آگے تیز دفتاری کے ساتھ بڑھنے کا امکان ہے اگرچہ آج اس آئینی ترمیمی عمل کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ مسلسل دوسری مرتبہ ہے جب پاکستان میں عدال مداخلتی عمل کے ذریعے یا عدالت کے نام پر سیاست میں مداخلت کے ذریعے جمہوری اور آئینی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور جوڈیشن مارشل لاغ کے ذریعے حقیقی مارشل لاغ کی راہ کو ہموار کرنے کی دیدہ دانستہ کوشش کی گئی ہے کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور اگر ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں اس فیصلی کی طرف دیکھنا پڑے گا جو آج سبریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اچانک س سامنے آیا ہے اور آٹھ جج سائبان کی طرف سے مخصوص نسیستوں کے کیس میں ایک مرتبہ پھر ایک وضاحت کو جاری کیا گیا ہے اور اس مرتبہ اس وضاحت کو ایک حکم نامے کی شکل دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس وضاحت میں پابند کیا گیا ہے کہ آپ کو دوبارہ کسی طرح کی کوئی بھی کلیریفیکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس اب یہ کرنا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے ہاں تو یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی بلکل ویسے ہی عمل کو اپنایا گیا ہے جس طرح ماضی میں اپنایا گیا تھا نہ ہی اس مرتبہ اس وضاحت کی سنوائی کے لیے کسی طرح کا کوئی کاؤز لس جاری کی گئی کسی طرح کے کوئی نوٹسز جاری کیے گئے اور نہ ہی یہ جو ججز کا اجلاس ہے یہ کس چیمبر میں منقد کیا گیا اس کے اندر کون سے آٹھ ججز شامل ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی کسی طرح کا ریجسٹر آفیس کو علم نہیں تھا وہ تمام اترازات جو چیف جسٹس اور پاکستان نیسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے پچھلی وضاحت پر جاری کیے گئے تھے ان سے جو اترازات تھے اس وضاحت میں بھی بلکل ان اترازات کو نظر انداز کرتے ہوئے بلکل ویسے ہی پیٹرن کو اپنایا گیا تو اس صورتحال میں خود چیف جسٹس اور پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اترازات کے بعد جو ہے جو وضاحت آج جاری کی گئی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ناصر سوالی یہ نشان ہے بلکہ یہ سوال بھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو اس وقت کے رولز ہیں اس سے ماوراں ہیں اور یہ سوال بھی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جس جس وقت پر آئینی ترمیمی مصفدے کے حوالے سے پیشرفت ہو رہی ہوتی ہے جس وقت اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب آج آئینی ترمیمی مصفدہ پیش کر دیا جائے گا اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس عمل کو رکوانے کے لیے مدان عمل میں آ جاتی ہے کیا یہ محض اتفاق ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ محض اتفاق ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان این اس موقع پر منظر عام پر آئی تھی جب آئینی ترمیمی عمل جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور جناب آئینی ترمیمی عمل کے لیے جو قومی سمبلی کے اجلاس تھے وہ بھی طلب کیے جا چکے تھے اور تیرہ سپٹمبر وہ تاریخ تھی جب پارلیمنٹ کے اجلاس کو طلب کیا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے ان اجلاسوں کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو آئینی ترمیمی مصفدہ ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے اور آئینی ترمیمی عمل آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے چودہ سپٹمبر وہ تاریخ تھی جب اس بات کا بازابتہ طور پر پیش رفت ہو گئی تھی کہ آج آئینی ترمیمی مصفدہ نہ صرف پارلیمنٹ میں پیش ہوگا بلکہ ممکنہ طور پر اس کو کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا اور اگلے روز یعنی پندرہ سپٹمبر کو اس کو منظور کرایا جائے گا تو پہلی مرتبہ چودہ سپٹمبر کو سپریم کورٹ و پاکستان نے این اس دن جب پارلیمنٹ نے اپنے حقے قانون سازی اور حقے آئین سازی کو استعمال کرنا تھا الیکشن کمیشن کے نام پر پہلی وضاحت جاری کی اور یہ وہ دن تھا جب الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی جو رائے ہے ممکنہ طور پر وہ جاری کرنے جارہا تھا اور سپیکر نیشنل اسمبلی نے اس بارے میں خط بھی لکھ دیا تھا اور ایک قانون سازی بھی ہو چکی تھی الیکشن ایکٹ میں ترمین بھی ہو چکی تھی اس موقع پر سپریم کورٹ و پاکستان نے اپنی وضاحت کے نام پر الیکشن کمیشن و پاکستان کو مجبور کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کیے جانے والے مسعودے کو نہ صرف نظر انداز کرے بلکہ اس قانون سازی کو بھی نظر انداز کرے جو کہ پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی تھی اور یہ اس سارے کے سارے عمل میں جو پاکستان کی جمہوری قوتیں پاکستان میں عدالتی مارشل لاو کو ختم کرنے کے لیے کر رہی تھی اس موقع پر یہ جو عدالت گردی ہے یہ نہ صرف کھل کے سامنے آئی بلکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کے بارے میں میری ذاتی رائے بھی ان کے حق میں بہت ہی زیادہ پوزیٹیو ہے ان کے بارے میں یہ تاثر سامنے آیا کہ وہ اس وقت امران گردی کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت اگرچہ میں نے جناب منصور علی شاہ صاحب کو تیتیس فیصد نمبر دے کر پاس کرنے کی کوشش کی لیکن آج جو کچھ ہوا ہے آج جس موقع پر الیکشن کمیشن نے یہ اعلام کا رکھا تھا کہ آج وہ ممکنہ طور پر آج شام چھے بجے مخصوص نسچستوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ جاری کریں گے کہ کیا وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کے پابند ہیں یا وہ قانون کے پابند ہیں اور چونکہ یہ بات ایک عدالتی وہ جو ہے ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ عدالت کے فیصلے قانون کے تابع ہوتے ہیں قانون عدالتوں کے تابع نہیں ہو پاتے اس مرتبہ بھی عدالت نے قانون کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے عدالت نے آئین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے عدالت نے آئین ساز ادارے کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی ہے جو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ جو فیصلہ جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ عکس جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے جو فیصلے ہیں ان کو منوانے کے لیے پاکستان کے قانون سازوں کے گلے کے اوپر انگوٹھا رکھنے پر تلی ہوئی ہے یہ جو دوسری مرتبہ وضاحت اجاری کی گئی ہے اس وضاحت میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ پاکستان نے مؤثر با ماضی قانون کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے بلکہ ان تمام قوانین کے راستے میں بھی رکاوٹ پیدا کر دی ہے جو پارلیمنٹ نے مؤثر با ماضی کر کے بنائے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے کوئی قانون مؤثر با ماضی کیا ہو اور اس کا اطلاق نہ کیا گیا ہو جس لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنگنائزڈ پرنسپل ہے کہ قانون کے تابعے عدالت ہوگی اب اگر یہ قانون بن چکا ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کا اطلاق مؤثر با ماضی سے ہوگا یعنی ریسٹو رسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا تو عدالت اس قانون کے تابعے ہے عدالت پارلیمنٹ کو جو کہ قانون ساز ادارہ ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مؤثر با ماضی قانون نہیں بنا سکتے کل کو پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہہ دے کہ جناب آپ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے آپ انصاب نہیں کر سکتے آپ عدالتوں میں دائر مقدمات کو نہیں سن سکتے تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ عدالتوں میں دائر مقدمات کو سن سکے کیونکہ قانون جو ہے وہ اولیت رکھتا ہے سپریم کورٹ اولیت نہیں رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قانون ساز اس بڑھتی عدالت گردی کے راستے میں خندقوں کو کھوڈنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کو ان کے کینڈے میں لانا چاہتے ہیں ان کے اس دائرے میں لانا چاہتے ہیں جو کہ قانون اور آئین نے ان کے لیے وضع کر رکھا ہے عدالتی تشریف کے نام کے اوپر آئین سازی کا اختیار کسی بھی طور پر کسی بھی عدالت کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ چند لوگ بیٹھیں اور اپنی سوچ کو پاکستان کی سوچ یا پاکستان کے آئین سازوں کی سوچ قرار دے کر آئین میں ترمیم کر ڈالیں اور متعلقہ قوانین کو یا متعلقہ آئینی دفعات کو غیر موثر کر دیں یہ کسی طور پر بھی ممکنی ہو سکتا سپریم کورٹ کا یہ کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ موثر با ماضی ہے اس کے حوالے سے کراچی اور اسلامباد میں چیمبرز میں سماعت ہوئی ہے وضاحت کے لیے رجوع کا حق اس لیے دیا گیا تھا کہ مختصر حکم نامے پر عمل درامت میں کوئی پریشانی نہ ہو اب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں اکثریتی ججز کا یہ بھی کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلے میں تمام در قانونی اور آئینی نقاط کا آہتہ کر دیا گیا ہے ہم تفصیلی وجوہات جاری کرنے سے پہلے بھی وضاحت جاری کر چکے ہیں مختصر حکم نامے کے مطابق جاری پہلی وضاحت کو بھی ہماری تفصیلی وجوہات میں شامل کر لیا گیا تھا مختصر حکم نامے میں وضاحت طلب کرنے کا اختیار اب بوری سہولتی جب تک تفصیلی وجوہات جاری نہ کر دی جائیں تفصیلی وجوہات اب چونکہ پہلے جاری کی جا چکی ہیں پریقین کی طرف سے اٹھائے گئے تمام قانونی اور آئینی معاملات کو جامع طور پر نپٹا دیا گیا ہے جوابات دے دیئے گئے ہیں اب مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں عدالت کے فیصلے کا آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت نفاذ لازم ہے اور اسے ناپذ کیا جانا چاہیے تھا یاد رہے کہ بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جاری کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو افضاد تھی اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جناب بارہ جولائی کے فیصلے میں کسی طرح کا کوئی ابحام نہیں ہے اب اگر آپ اس وضاحت کو دیکھیں جس کا میں آپ کے ساتھ ابھی ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا تھا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو وضاحت کے لیے خط لکھا گیا تھا یہ بھی تفصیلی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے لکھا گیا تھا تو اب اس جو خاطر جو تفصیلی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے لکھا گیا تھا اس کے اوپر جناب اب آپ کو وضاحت جاری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے تو اس کا مذہب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے متنظر رکھے کیا جا رہا ہے کہ جناب میری کرسی کھون لگے نے اب یہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار تبدیل ہونے جا رہا ہے اگرچہ ملانا فضل الرحمان صاحب اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس لگایا جائے اور نئے چیف جسٹس یعنی اگلے چیف جسٹس جو بھی اپوائنٹ کیے جائیں گے ان کے لیے پارلیمنٹری کمیشن کے آپشن کو فعل رکھا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملانا صاحب کی اس جو درخواست ہے یا ان کی اس خواہش کو اس وضاحت کے بعد کسی بھی طور پر قبول کیا جا سکتا ہے امپورٹن ٹائم اس وجہ سے بھی ہے کہ اب پارلیمنٹری جو کمیٹی بنائی گئی تھی سپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے اس آئینی ترمیمی مصفدے کیوں منظور کر لیا ہے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے اس کو اب کیابنٹ کو بھیجوایا گیا ہے کیابنٹ اس کو منظور کرے گا اور کیابنٹ کی منظوری کے بعد اس کو سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا امپورٹنٹ پیش رکھت یہ ہے اور میرے خیال ہے یہ بھی ایک ملین ڈالر کوئیسن ہے کہ بریسٹر گوھر خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ملانا صاحب نے جو تجاویز دی تھی ان تجاویز پر اتفاق رائے ہو گیا ہے تو اس اتفاق رائے کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب بریسٹر گوھر خان صاحب یہ بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے اور اگر وہ جو ووٹ ہے وہ دیں گے تو پھر کیا اس کو عمران خان کا فیصلہ سمجھا جائے گا کیا یہ جو آئینی ترمیم ہیں اس کی منظوری میں پی ٹی آئی کے ووٹس اب حلال ہوں گے جو ماضی میں حرام قرار دے دیئے گئے تھے یہ پاکستان دری کے انصاف کا یہ جو حرام حلال کا جو کانسپٹ ہے یہ اس کے اندر انہیں بڑی لچک رکھی ہوئی ہے مرضی کے مطابق یہ حلال ہو جاتا ہے مرضی کے خلاف یہ حرام ہو جاتا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور ملانا فضل الرحمان ایک اتفاق کے رائے پر پہنچ چکے ہیں اور خصوصی کمیٹی میں آمد ڈوکر صاحب نے جو ہے وہ آئینی ترمیمی مسفدے پر دستخد کر دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس آئینی ترمیمی مسفدے کی حمایت کر دی ہے اور یہ ایک دلچسپ پہلو ہوگا کہ اب جب یہ مسفدہ پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا تب پاکستان طریقہ انصاف کون سا نئی شد نہیں چھوڑتی ہے کیونکہ امران خان صاحب ہوں پاکستان طریقہ انصاف ہو یا عدالتی گردی ہو ان سے کسی خیر کی توقع کرنا یا اس بات کی توقع کرنا کہ جناب یہ کوئی شدنی نہیں چھوڑیں گے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے میرا خیال ہے اب ہمیں مزید چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا آپ یقین جانئے کوئی نہ کوئی نئی شدنی ضرور چھوڑی جائے گی اپنے ایک ضروری سارے کی جگہ آپ کو بڑھ چکے اللہ حافظ